ہے وزیر داخلہ خاموش ہے کابینا خاموش ہے وہ کہتا ہے میں حملہ کروں گا خاموش ہے حملے کے اعلان پہ بھی امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سی پیک متنادہ علاقے میں ہے متنادہ کی حد تک مجھے ذاتی طور پر اتفاق ہے انہوں نے مان لیا بہت شکریہ آپ کا یہ بہت پہلے آپ کو ماننا چاہیے تھا آپ تنادے کو حل کروانے کے لیے قوم مددہ کی سلامدی کانسل کا اجلاس بھی بلائیں لیکن وہ بھی پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے خاموش ہیں سارے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان دنیا کی اس وقت واحد ایٹمی ریاست ہے جس کے حکمران ریاست کے تحفظ کے لیے بولنے سے انکاری ہیں نہیں بول رہے اور جو وہ بول رہے ہیں وہ ریاستی ادارے دو ان کے خلاف ان کی تقریریں ہیں اور کہاں بیٹھ کے تقریریں گلی محلے میں نہیں ہیں سرکاری گاڑیاں سرکاری پروٹوکول سرکاری پیٹرول سرکاری خرچے سے چلنے والا پنجاب اور سرکاری وسائل اور ذرائع خرچ کر کے ہم نے کل بھی اپنی میٹنگ میں بھی اس بات کو کنسیڈر کیا کور کمیٹی کی میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آڈیٹر جنرل صاحب آپ کہاں ہیں آپ نوٹس لیں کہ کیوں یہ سارے کے سارے سرکاری وسائل پاکستان کی سرکار کے موجودہ قابضین وہ سارے سرف کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف ان حالات میں آج آپ کو یہ جان کے حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو دوسرا بڑا چور ہے وہ وزیر خزانہ ہے اس سے ملنے سے انکار کر دیا ہے وائل بینک نے کہا ہے ماتا نا وائل بینک نے اس کو منع کر آیا ہے عساق ڈار کو کہ تمہارے ملک میں منی لانڈرنگ کی انڈائٹمنٹ تمہارے خلاف ہو گئی ہے ماتا نا اس سے بڑی توہین کوئی ریاست پاکستان کی اس اسلامی جمہوریہ کی ہو سکتی ہے آئی ایم ایف نے یہ جلدی جلدی باہر گیا بھی تھا آیا بھی تھا آپ کو یاد ہے آئی ایم ایف نے ملنے سے انکار کر دیا ہے کہا ہے ماتا نا ہم تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے نہ اہل چور معاشی ڈاکو منی لانڈرر وہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام کا نام مستقبل سنبھال سکتے ہیں نہیں پاکستان جو واحد اسلامی ایٹمی ریاست ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں اس لیے جو عمران خان کا مطالبہ ہے میں دورانہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس آئینی ڈیڈ لاک میں سے پارلیمانی اور جمہوری ڈیڈ لاک میں سے ریاستی اور عوامی ڈیڈ لاک میں سے مقامی اور بین الاکوامی ڈیڈ لاک میں سے نکلنے کا ایک راستہ بچتا ہے فوری طور پہ منصفانہ آزاد الیکشن فوری طور پہ الیکشن کے ذریعے سے پاکستان کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ نئی لیڈرشپ چن سکیں وہ اپنا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے وہ فیصلہ کر سکیں اس کے بارے میں میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فاتا کے حوالے سے کے پی کے اسیملی کی قرارداد موجود ہے آئینی تقاضہ پورا ہو گیا کے پی کی طرف سے اور فوری طور پہ فاتا کا مرجر کے پی کے میں اس کا اعلان کیا جائے صرف ایک شرط ہے آئین میں کہ جس صوبے کی آپ نے حدود تبدیل کرنی ہے وہ صوبہ اسیملی اس کی قرارداد پاس کرے گی کے پی اسیملی کہہ چکی ہے حکومت کہے تو ہم ایک دن میں ایک اور قرارداد پاس کر کے فوری طور پہ صدر پاکستان کو میں ویک اپ کال دینا چاہتا ہوں آپ جا گئیں فاتا آپ کے نیچے ہے آپ فاتا کے حکمران ہے صدر صاحب اور ایک ہفتے سے فاتا والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر صاحب اندر بیٹھ کے پتہ نہیں آلو چھولے تیار کر رہے ہیں کوئی پسندیدہ نواز شیف کے کیا تیار کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کی فاتا کے عوام کی توہین ہے اور فاتا جاگ رہا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھ لیں پاکستان میں جو نئی ووٹرز لسٹ بنی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو رائز آیا ہے جو سویل آیا ہے جو تعداد میں اضافہ ہوا ہے نئے ووٹ ریجسٹر کرنے کا وہ فاتا کے اندر ہے پاکستان کا کوئی دوسرا وفاق سمیت یونٹ اس کو نہیں پہنچ سکتا اتنے زیادہ ووٹ ریجسٹر ہوئے ہیں تقریباً ٹوئنٹی تھری پرسنٹ ووٹنگ کے ریجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے اس لیے اس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے تحریک انصاف اس کی حمایت کرتی ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور بھی اگر کوئی قانونی ہمیں راستہ اختیار کرنا پڑا سپریم کورٹ سمیت تو وہ بھی ہم اس پہ بھی جلد ایکشن لیں گے دیکھئے اس وقت چوروں کے ساتھ خدا کا خوف کریں ہمارا موازنہ نہ کریں خان کے خلاف کیس یہ ہے کہ ساٹھ لاکھ روپے بطور کھلاڑی کمائے پاکستان لے کے آ گیا جو جو سپریم کورٹ نے کہا ایک ایک ثبوت ہم نے دیا ایک ایک لفظ پہ عمل درامت ہم نے کیا دوسری طرف ایک ایسا چور ہے جو تین سو عرب روپے رف اسٹیمیٹرز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ریپورٹڈ ہے ساری جگہ لے کے پاکستان سے بھاگ گیا وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں لگا جس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو منی لانڈرنگ والا وہ میرا خالو ہے ڈھائی گھنٹے بعد اسے یاد آتا ہے بیٹا کہتا ہے بہن کی جائداد ہے بہن کہتی ہے میں ابا کے پاس رہتی ہوں ابا کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور دوسرا اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ خان یا کوئی اور کسی مقدمے میں انوال میں تو حکومت کا کام ہے گرفتار کرنا آپوزیشن کا کام نہیں ہے جا کے حکومت والوں کو گرفتار کرنا تینکیو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راہنما بابا راوان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئینی پابندی ہے کہ ناہل آدمی پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں آ سکتا مسلم نور نے جو ترمیم کی ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچہ کے خلاف ہے اس لیے تحریک انصاف یہ ترمیم چیلنج کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی ریاست ہے جس کے حکمران اپنے ملک کے دفاع میں بولنے سے کاثر ہیں پاکستان نے دوسرے بڑے چور وزیراعظم اس حکڈار سے ورلڈ بینک نے ملنے سے انکار کر دیا ہے اس سے زیادہ ملکی توہین کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ نحل اور ڈاکو ملک کا مستقبل نہیں سوار سکتے میں عمران کان کا مطالبہ دہراتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزاد الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اوان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو رانوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئینی پابندی ہے کہ نحل آدمی پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں آ سکتا انہوں نے اس دوران کہا کہ مسلم لیگ نون نے جو ترمیم کی ہے وہ آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہیں اس لیے تحریک انصاف یہ ترمیم چیلنج کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی ریاست ہے جس کے حکمران اپنے ملک کے دفاع میں بولنے سے کاثر ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں سوالے سے کہ مصطفیٰ کمال نے ابھی جو لاہور سے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں جہاں پر ایس پی موڈل ٹاؤن کے آفس کے گردو نواب میں درجنوں گیسٹ ہاؤس موجود ہیں گیسٹ ہاؤسز پولیس کے لیے اوپر کی آمدنی کا ذریعہ بن چکے ہیں جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث گیسٹ ہاؤسز کا کاروبار زور پکڑنے لگا مہمان خانوں میں جسم فروشی اور شراب کی فروغ بھی عام ہے آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے لاہور سے جہاں پر موڈل ٹاؤن کے آفس کے گردو نواب میں درجنوں گیسٹ ہاؤس موجود ہیں اور یہاں پر گیسٹ ہاؤسز پولیس کے لیے اوپر کی آمدنی کا ذریعہ بن چکے ہیں لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایس پی موڈل ٹاؤن کے آفس کے گردو نواب میں درجنوں گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں گیسٹ ہاؤسز پولیس کے لیے اوپر کی آمدنی کا بڑا ذریعہ بن چکے ہیں جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث گیسٹ ہاؤسز کا کاروبار زور پکڑنے لگا ہے جبکہ مہمان خانوں میں جسم فروشی اور فراب کا فروغ بھی سرعام چاری ہے آپ کو لاہور سے اپ ڈیٹ کریں جہاں پر ایس پی موڈل ٹاؤن کے آفس کے گردو نواب میں درجنوں گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں گیسٹ ہاؤسز پولیس کے لیے اوپر کی آمدنی کا بڑا ذریعہ بن گئے ہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث گیسٹ ہاؤسز کا کاروبار زور پکڑنے لگا مہمان خانوں میں جسم فروشی اور فراب کی فروغ بھی سرعام چاری ہے لاہور سے آپ کو ہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن کے آفس کے گردو نواب میں درجنوں گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں گیسٹ ہاؤسز پولیس کے لیے اوپر کی آمدنی کا بڑا ذریعہ بن چکے ہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث گیسٹ ہاؤسز کا کاروبار زور پکڑنے لگا ہے جبکہ مہمان خانوں میں جسم فروشی اور شراب کی فروغ بھی سرعام چاری ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم صاحبے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں جو ہے وہ بلکل جگہ جگہ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں جسم فروشی کا دندہ ہے بلکل عروج پر ہے میں بتاتا چلوں کہ ایس پی مارڈل ٹاؤن کی گردو نواب میں جتنی بھی جو ہے وہ علاقہ ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس وہاں پہ جسم فروشی کا جو ہے دندہ بھی ہوتا ہے لاہور میں تقریباً ایک ہزار سے زائد کی جو ہے جسٹ بنائی گئی ہے دی اے کی اپریشن نے جو ہے وہ اس کا نوٹس بھی لیا تھا لیکن با اثر جو مالکان ہے جیسٹ ہاؤس کے انہوں نے ڈی اے جی اپریشن کو بھی بلکل چپ کروا دیا ہے لیکن جسم فروشی کا دندہ ابھی بھی عروج پر جاری ہے وہاں پر شراب اور شباب کی محسنیں سجائی جاتی ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں جی آچھا وسیم یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ڈی آئی جی کو بھی چپ کروا دیا گیا اس حوالے سے کوئی سیاسی جو عالی حکام ہے وزرلہ پنجاب تا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جی چند روز قبل ایک سیسی کے لاہور نے الحمراحال میں میٹنگ کی تھی جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ پولیس احلکار جو ہیں افسران جو ہیں جیسا اس کے ساپا مارے تو ان میں سے ایک سابن سیٹر نے جو ہے وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ جو ہے وہ سینئر افسران خود وہاں پہ جا کے ساری محفلیں سجاتے ہیں بہت شکریہ وسیم صابر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رویل نیو سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ فری ہیڈ